السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلہ وصحبہ اشمعین اما بعد ستائیس شب مراج رجب کی رات کو جو اللہ کی بارگاہ میں سارے مسلمانوں نے مل کر اللہ کے حضور اپنی عرضی پیش کی مجھے نمائندہ بنایا میں سب کا شکر گزار ہوں تو اس میں ایک قفیت بنی ہوئی تھی اور سب ہی دل میں تھے سب ہی نگاہ میں تھے لیکن اس کے بعد پچھے دوستوں کے فون آ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے شبے کا ذکر نہیں کیا مجیب رومان شامی صاحب میرے بڑے محترم اور پاکستان کے بہت ہی عالی صحافی ہیں ان کا پیغام آیا ہے کہ آپ نے صحافیوں کے لیے اپوزیشن کے لیے کوئی بات نہیں کی اور میرے بڑے اچھے پیارے بھائی جنیت سوہیل پہلے کبھی ہم کٹھے ہوتے تھے اب سوہیل جنیت سوہیل تارک کی بجائے سوہیل تارک رہ گئے لیکن آخر ہی سب نے جانا ہے تو سوہیل بھائی کی طرف سے مجھے پیغام آیا کہ ڈاکٹر حضرات گلہ کر رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے دعا نہیں کی تو پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعی زبان سے تو الفاظ نہیں نکلے لیکن میرے جسم کا روان روان آپ کے لیے اور افاج پاکستان کے لیے دعا کر رہا ہے جو اس میں ڈائریکٹ انوال ہیں اور اس وقت ہمارے ڈاکٹر وہ مجاہد اسلام ہیں وہ ڈاکٹر نہیں ہیں وہ مجاہدین ہیں وہ جہاد کر رہے ہیں بہت بڑا جہاد کر رہے ہیں اور اس میں ان کی تھکاوٹ میرے جیسے کہ ساری رات کے نفلوں سے بہتر ہے ان میں ان کا علاج کرنا اور بھاگ دوڑ کرنا یہ ساری رات کے نفلوں سے بہتر ہے نفلی روزوں سے بہتر ہے میں بہت معذرت خواہ ہوں لیکن آپ یقین جانے ایسا نہیں ہے گو میں رہا رہین ستمہائے روزگار مگر تیرے خیال سے غافل نہیں رہا اور یہ بھی کچھ دوستوں نے گلہ کیا کہ آپ نے اپوزیشن جماعتوں کے لیے دعا نہیں کی میرے لیے اپوزیشن اپوزیشن میرے حکومت ہو یا دوسرے میں سب برابر ہیں میرا کسی سیاسی جماعت سے اللہ کی غسم سوائے اسلامی رشتے اور محبت کے اور کوئی تعلق نہیں مجھے اللہ نے تبلیغ کے راستے سے ہدایت دی یہی میرا کام ہے یہی میری جماعت ہے یہی میرے ساتھی ہیں میں اپنا جینا مرنا ان کے ساتھ اللہ سے روزانہ مانگتا ہوں ڈاکٹر حضرات اس وقت جو کر رہے ہیں آپ یقین مانیں سب سے بڑی جنت آپ کے لیے بن رہی ہے چونکہ محدود وسائل ہیں ہسپتال میں چیزیں مہیا نہیں ہیں اور اس میں پھر ایسا جو چائنا میں وہ کلپ میں دیکھا لباس وہ نہیں ہے تو اپنی جان کو خطر میں ڈال کر اس طرح کودنا یہ آپ کا وہی جہاد ہے جو سرحدوں پر کھڑے ہو کر ہماری افواج جہاد کرتی ہیں تو میری معذرت بھی ہے اور میرا تسلیم سر کیا کہتے ہیں تسلیم خم ہے تو معافی چاہتا ہوں ان تمام طبقات سے خاص طور پر ڈاکٹر حضرات چونکہ اس وقت وہ جو کام کر رہے ہیں ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر نرسیں بلکہ اسپتال میں جھاڑو دینے والا بھی جو ہے میری نظر میں تو وہ بھی اس وقت بہت بڑا جہاد کر رہا ہے میں بہت مذرد چاہتا ہوں اور میں اپنے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو وہ علم اطاف فرمائے کہ آپ لوگوں کے لئے شفاہ بن جائیں اور آپ اس طرح کامیاب ہوں کہ دنیا بھی آپ کی بنے اور آخرت بھی آپ کی بنے میں اپنی کوتائی کا اطراف کرتا ہوں اور آپ کے لئے روان روان میرا دعا گو ہے کیونکہ اس وقت آپ لوگ ڈاکٹر نہیں اب محسن انسانیت اگر آپ کو محسن انسانیت کو میں ٹائٹل دوں تو وہ کوئی کمائے محسن ال بھائی کا انتہائی شکر گزاروں جنہوں نے مجھے ڈاکٹر بھائیوں کا گلہ پہنچایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی بہت جزائے خیر نصیب فرمائے وہ بھی اللہ کے فضل سے بڑے مخیر آدمی ہیں اور بہت غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے السلام علیکم